ایت لا الہ ایک مولوی تقریر پر کرے لا الہ جنہیں اللہ نفی کمال تا ہے بہتے موزیدے پڑے ہوئے ہوں تے نا اللہ نفی کمال تا ہے مطلب کہ بھئی جی ہو جائے کمال اللہ ہی ہو جائے کمال تا کوئی حاجت رواہ نہیں پر اس تو گھاٹ گھا ٹھین پر حالانکو موہد مولوی ہے او دیکیدہ ہی نہیں وہ صرف مطلب ہے غلطی کروئے تھا سمجھ لو لا نفی کمال تا نہیں لا نفی جنس دائے جنس جی علوہیت دی کسے دے اندر ذرہ بھی نہیں پائی جاندی صرف اللہ دی ساتھ دے اندر پائی جاندی پوری جنس ختم علوہیت دی صرف اللہ دی لاتج مرتقے تے معصور تے مرکوز اور کسے دے اندر علوہیت دے شمہ تے حبہ تے خطہ تے ذرہ بھی نہیں پائی جاندی لا الہ اللہ تے نال اس لا الہ دیکھو ایک دعوی ہے لا الہ الا ہوا یہ دے کچھ مطالبیں کچھ لوازیں آتیں کچھ اقتصا آتیں یہ دے جڑے لوازیں ہیں لا الہ دے وہ کیا ہے لا الہ الا ہوا یحی و یمیت جیوان والا بھی ہوئے مارن والا بھی ہوئے جہنو مارے اور نو جیوان کوئی نہیں سکدہ جہنو جیوانے اور نو مار کوئی نہیں سکدہ جہنے دیا زندگیاں دیتا کے لمحے کردے اور نو موت کوئی نہیں دے سکدہ کہ جہنو موت دے مو دے مچھو چھک لے اور نو موت دے والا لے جا کوئی نہیں سکدہ اللہ نے پیغمبر فرمان دے لا الہ الا ہوا یحی و یمید جیوان ون والا بیو تے مارن والا یہ جیوان ون ماران علی مسلے دے اندر آن کے بڑے سارے بندے بدھو ہو گئے اللہ تا صدی صاحب گل کے دی آئے کہ زندہ بھی کون کردہ ہے تے ماردہ بھی کون ہے جیڑا جیندہ ہے اسے نو ماردہ ہے جیڑا موئے اسنو بھی جیوان سکتا ہے انہیں ہیں نا بعض بے وقوف لوگیں ہاں کیا کہتا فاسید مجرم نے چھوڑ دیتا جو میں انہوں جیوان دیتا ہے بے گناہ انہوں فت قتل کیتا لے بیکھو جی میں مار دیتا ہے حالانکہ اے جیڑا مقام قرآن دا جتہی اللہ کا یحی و یمید اتھے اے ماننا مطلب نہیں مراد اتھے مطلب اے مراد ہے کہ جس ذات نو جیواندہ ہے اسے نو مرندہ ہے جس نو مرندہ ہے اس نو بھی زندہ کر دندہ ہے اے نئی بے جیوائے کہے دوئے نو تے مارے نا اللہ دا کمال اے ہکے ساتھ دوتے موت دے فیصلے بھی کرتا ہے اسے دوتے حیات دے فیصلے بھی کرتا ہے اللہ اکبر ایک بڑی ایک تفصیل طلب چیز ہے اے حیات ممات اللہ تے مسئلہ ایڈا سوکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ عام جٹا کی زبان ہے نا بھی سمجھے کسے مولوی نو سامنے باؤ دو مٹ دن در مہن جائے گا کہ جیڑا مردہ اے جیندہ رہی اللہ اے کوئی حیات ممات ہکے ساتھ دوتے واقع ہو رہی ہیں اللہ فرماندہ ہے میں حیات ممات دا فیصلہ اکے ساتھ دوتے کر رہے ہیں اے کوئی نو جیوانا اسے نو مرے نا اسے نو اللہ فرماندہ ہے ایک وستی دے کولوں میرے ایک پیغمبر گزرے آئے اپنے دتے شریف ہمار شریف دے اتے سوار ہو کے جہا رہے ہیں جیڑے میں لے وے کیا ایک مستی جیدیاں چھتا تلے تے کتا ہوتے اچھا یہ میں دست ہو جیلے کوئی کوٹھا ڈھینڈ لگے پہلو کیسے ڈھان دیئے پہلو کیسے ڈھان دیئے بڑے سیوڑے ہو پہلو ایرے ڈھان دلکے پہلو چھت ڈھان دیئے اوہ خدا دے بندے اوہ چھت تا تتھان دے ڈھان تو بات ڈھان دیئے چھت کھلو تیئے کت دوتے کت ڈھان سی تا چھت ڈھان سی اوہ سمجھ نہیں آئی اینجے نگی تا کرو تو نمیق ہے سمجھ آوے تا مونال بولے کرو مگر ایک اے ہویا ہے پہلو کت نہیں ڈھٹی پہلو چھت ڈھٹی مطلب عام معمول کے خلاف ہویا ہے جدو اللہ ایو جائے جملے بولے مطلب اے ہندہ مکمل تباہی اتلی شاید تلے تے تلوی کہا تے تلے ہندی اے اتے آئی پہیے چھت اتے ہندی اے تلے آئی پہیے مطلب اے ایٹھلا جہاں اتا تے اتلا ایٹھا ہویا پہا کوئی زلزلہ آیا ایو جی بربادی کہ پوری دی پوری نسل برباد ہو کے رہے حضر صاحب اور رب ایک ہے اے تے رہن دا تا کوئی موڑ بان دی نظر نہیں آن دا بھئیے وستی شروع کی توں اندھی آئی تے مکدی کی تے آئی تے آخر اللہ انہا نو زندہ کرنا تہے کیا مطلب دے کرنا ہے کے نہیں تو آٹا تہے نا عقیدہ اللہ کرنا ہے نا زندہ انہاں تا بھی ہائی عقیدہ مگر وہ حیران ہوئے تے حیران ہوئے کہ موہیں چو حیران نہیں دیا کہ جملہ نکل گیا انہاں تاجبیاں مکانیاں من کل الوجو حیرانیوں انہاں ایوہی آدھگی اللہ بعد موتیاں اللہ فرمان دا ہے اس میں لے حیران اور کے آخر لگے بلے 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 حیرانیاں بلے اللہ دا کیڑا کمان ہوگڑا ہے جو ہی ہو جائی برباد شدہ وستی نو دوبارہ اللہ نے والمیاں اپنیاں بنیادہ تے کھڑا کر دینا ہے اے دے اندر غصن والے انو اللہ نے دوبارہ قیامت والے دن زندہ کر لینا ہے تے والدنیا دے اندر غصتی اب آدھگی ہوئی مردے تا قیامت والے دن زندہ ہوڑے نے اللہ دے پیغمبرہ دے پین اَنَّا عَيُّهِ اَذِكِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِعُ اَذِكِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِعُ جِرَوِلِهِ اَعْرَانِيُو اَلَّا دے پیغمبرہ عزید علیہ السلام تُسْحِن آخو علیہ السلام اَذِكِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِعُ یہ عادت غطی کرو اپنے آپ لو مو ڈھلا کر کے بیٹھا جیسے لئے نبی دا اسم اگرامیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے ولی دا ہوئے اس لئے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باقی اَمْبِيَا بِچُو کسے دووے علیہ السلام یہ دے نال فیدہ ہوندہ ہے نقصان نہیں ہوندہ حیران تُسا ضرور ہو باندھے ہو جیسے لئے کسی تقریر سنو لیکن اے یاد رکھو مومن دا چہرہ نرم ہوندہ ہے مومن دی زبان بھی نرم ہوندی اپنے آپ دی طبیعت دے اندر اینج نرمی پیدا کر کے باؤ کہ اللہ دی توحید تے سننا دی جیڑی بارش ہوئے وہ جسم دی سمین دے اندر خوب دی تے بڑھ دی جائے تے پھر بے اختیار پڑی سبان دی اللہ دی سبحانی ید اعلان بلان دو اللہ فرمان دایا کھڑ لگے اَنَّا يُغِي عَدِقِ اللَّهُ بَعْدَا مَوْتِهَا حیرانی بلے بلے اِننو ہی تے اللہ ایک دیڑے زندہ کرنے پر ایک دا زندہ اللہ فرمان دے جڑے ویلے میرا پیغمبر حیران ہویا مَایو دے جواب دے اندر کے کیتا اللہ والے اے تو کیتا ونے جو انو کوئی بندہ اٹھاتے بھی کھا دیتا ونے جو میں اے جو زندہ کردہ ہونا اللہ فرمان دے نہیں نہیں اُن نا مویاں دے نچوں مَای کہنو زندہ نہیں کیتا اُتا میرا کانونے جدہ کرنے لے کرنے لے زندہ مَای انو مسئلہ سمجھا ونے واسطے اُس پُچھن والے پیغمبر نو حیران ہو ونے والے نبی نو موت دے دیتی اے دا مطلب اے ہویا اللہ کلو قائدل نا کچھ ہی بھی جیڑا کچھے انو مار دے وہ گل سمجھ آئی کی نہیں آئی تُسا ہزار بھی رہی ہے قصہ سننے ہو سی آج میں نکال دا جواب تا دے ہو ایک بندہ مولوی صاحب کلو فتوہ پوچھ دا ہے مسئلہ تے مولوی صاحب آقے دا جواب اے بھی انو فیر مار دے اے ٹھیک ہے تے ازار علیہ السلام تا کہڑا کسور آئی مسئلہ ہی پوچھے احران ہو انہا یوہی حاضی اللہ باہدہ موتیہ اللہ موت کیوں دیتی کوئی نکال پوچھے اللہ کو لکھ بولو جواب دے ہو تو انو کوئی نہیں پتا ہوگا جواب میں انو پتا ہے تُسا چس کے واس تے تقریرہ سن دے ہو سمجھ دے کوئی نہیں قطن پیغمبر سوال کیتا ہے انہا یوہی حاضی اللہ باہدہ موتیہ اے جڑی وستی برباد ہوئی پہ اے انو اللہ کی میں زندہ کرسی انہا تعجب اللہ ہونکے کرنائی اٹھوں ایک زندہ کر کے بکھا دیندہ گالم ہو گئی کے نہیں اللہ قادر قدیر ہے کے نہیں اللہ آتا میرے پرگمبر انجھے ذرا بیکھیں بیکھیں آئے جڑا مردہ پہ بیکھیں میں نے اٹھائیں دا پہ آؤں اٹھیں کھلو اندہ حضرت جی سلام علیکم بیکھ لے اے نا بے اللہ مرد انجھ زندہ کرندہ ہے گل ختم اللہ انجھ نہیں کیتا اللہ کے کیتا ہے پچھانا لے پیغمبر نو موت دے دیتی جڑا پچھلا پہ آئے گل سمجھا ہونڈ دا یہ کوئی اپنا اپنا ٹیم ہوتا ہے او ٹیم نائی گل سمجھا ہونڈ دا او ٹیم سمجھا ہونڈ دا آمنہ ہی سو سال بعد جڑی گل وہ دے اصل موقع تے کیتی جائے اثر کریں دیئے جڑی بے موقع کیتی جائے اثر ہی نہیں کر دی تیتری سا مسئلہ اے سمجھایا بھئی کوئی سوال کرے تا جواب دے مرچ اتاول نہ کیتی گروہ تحمل نال دیری لگ بھنجھے جواب صحیح دیتا کرو تو انہوں گل نائے سمجھ آئین کوئی نہیں آئین آئین چلو مڑپو سلس